بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم ویورس کیسے آپ سب لوگ میت کرتی ہوں اللہ کیکم سب خیرہ آپ سے ہوں گے تو بیورس آج ہم بنا رہے ہیں مطر پلاو مطر پلاو کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ ہیں آدھا کلو نکلے وے ساپ ہوئے دانیں دھلے وے ایک گھنٹہ ہوگا ہم نے چاولوں کو بھولیا ہے یہ ہمارے پاس ڈیٹھ کلو چاول ہیں دو درمیانے سائز ہمارے پاس پیاز ایک پیکٹ ہمارے پاس پلاو بریانی مسالے کا ہے دو چڑھائی چمچ ہمیں یہاں پر نمک کے ڈالے ہیں سابت کالی مرچے دو چھ مزیرہ تیز پتہ لونگ تارکی مرچے تہیر ہمارے پاس ہے اور سابت یہاں پر ہمارے پاس لسن اور درک ہے اسے ہم بیس لیں گے اب ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم مسالے کو پیسیں گے لسن کو ہمیں موٹا موٹا کوٹ لیا سابت گرم سالے کو کالی مرچے کالی مرچے دار چینی لوں اسے ہم نے دردرہ سا پیس لیا گھی یہاں پہ ہم گرم کر چکے ہیں بسم اللہ ہم پیاز ڈال کے ہم اسے پرائی کر لیں گے اور باپن سالے اٹھ کریں گے پیاز ماری براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس میں سابت مسالے ڈالیں گے ایک دو سیکھ میں ہم اس کو پرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں لسن کا پیس ڈالیں گے نمک اور بریانی مسالہ اٹھ کریں گے اور اچھ طرح بھوننے کے بعد ہم مٹر ڈال دیں گے مکن ڈال دیگے تھوڑا سا ہم اسے پانے اٹھ کریں گے نمک اور بریانی مسالہ اس میں ہمیں اٹھ کر دیں گے مسالہ ہم بھوننے کے ساتھ ہی اس میں مٹر اٹھ کر دیں گے تاکہ اس مسالہ ساتھ ہی ساتھ بھونجے اچھ طرح سے اس کو بھوننے کے بعد ہم اس میں دہی شامل کریں گے اور پھر پانی ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں چاوال اٹ کریں گے مکٹہ تھی فیبریاں بھونکے ہیں اب ہم اس میں یہاں پھر دہی آٹ کریں گے دو سے تین چمچ ہم اس میں دہی آٹ کریں گے دہین ڈال کے ہم اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے اور پھر ہم اس میں پانی شاوال کریں گے اور اینڈ پہ ہم چاوال ڈالیں گے پانی کا جب وہ والا جگہ اتنے سائنس کے میں نے یہ چار چمچ دہی کی آٹ کر لیا اس کو اچھی طرح سے بھون لیا اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے یہ والے میں نے سوا چار گلاس چاوالوں کے بھی گھوئے تھے تو اسی حساب سے اسی پیمانے سے ہم اس میں چار گلاس پانی ڈالیں گے کیونکہ چاوال لیکھتے ہیں وائٹ بلکل ہو چکے ہمارا چاوال اچھی طرح سے بھیگ چکے اس لئے ہم برابر کا پانی اٹ کریں گے زیادہ پانی اٹ نہیں کریں گے پانی کو پوائل آجے گا تو ہم اس میں چاوال اٹ کر دیں گے بریانی مسالہ بھی آپ نے اس میں پلاو اور بریانی مسالہ بھی آپ نے اس میں پلاو اور برانی مسالہ اٹ کرنے آپ نے اس میں پانی ہمارا اچھ طرح سے بوائل ہو چکے اب ہم اس میں چاوال شامل کر دیں گے چاوال ہمارے ڈیڑھ گھنٹہ بھیگ چکے ہیں تقریبا اب ہم اس میں شامل کریں گے چاوال ہمیں اس میں شامل کر دیں گے اب ہم اس کو ڈھام دیں گے کور کر دیا اس کو پانی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے ساتھ سے خوش ہو گیا اب ہم اس کو دم لگا دیں گے ہرکی آنچ پر ماشاءاللہ الحمدللہ پلاو ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھوائی کھلے کھلے چاوال اور خوشبودار میں نے ڈش آؤٹ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو کیسے لگی آسان سے ہماری ریسپی مٹر پلاو کی مزدور اپنی رائے کا اظہار کیا کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے آل کا بٹن پریس کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ